فادی بارگاہ چھوم جھوم کے حدیعہ درود و سلام پیش کرو تاکہ میں اپنی تقریر دا آغاز کرانا سلاة پھر سے تتہیر کی آیت دیکھو نیا کلم پھر سے تتہیر کی آیت دیکھو کہ پھر سے تتہیر کی آیت دیکھو کربلا والوں کی عظمت دیکھو کربلا والوں کی عظمت دیکھو ہوریں بولی اے فریش تو آؤ ہوریں بولی اے فریش تو آؤ غازی عباس کی حمت دیکھو پھر سے تتہیر کی آیت دیکھو اور بھڑ گیا ایک آزاروں سے وہ شیر ایک بھڑ گیا ایک ایک این Embry بھڑ گیا ایک ایک بھڑ گیا این ایک آزاروں سے وہ شیر ذرا قاسم کی شجاعت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو ترمزی شریف اچھ فرمان مولا علی شیر خدا موجود ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کالہ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو اشبہو بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الالرأسی والحسین بن علی رضی اللہ تعالی انہو ما کان اسفل من ذالک او کم کالہ علی اکاٹھوالی اور توجہ ہے میرے بابا علی نے فرمایا پتر سنو بھئی تقریر سنو میرے بابا علی نے فرمایا کہ میرا وڈا پتر حسن سینے تو لگ کے سر تی کر تصویر مصطفی فرمایا میرا منجھلا پتر حسین ابن علی سینے تو لگ کے پیران دے ناخنا تک شبیح مصطفی اکاٹھ چکوالیو عدد تڑد اعتبارنل حسن تصویر مصطفی عدد تڑد اعتبارنل حسین شبیح مصطفی کہ میں سوال اٹھانا جے کسے شخص نے پوری تصویر محمد بیکھنی ہوئے جے کسے نے پوری تصویر رسول بیکھنی ہوئے پھر اوکی کرے تو کربلا دے سہراویچ حسین دے اٹھارہ سالہ پتر علی اکبر نو تک لہے میں لکھی آئے کہ یاد آئے گی محمد کی شکل یاد آئے گی محمد کی شکل علی اکبر کی شباہت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو اے خلیل آؤ زرا تم بھی زبیر اے خلیل آؤ زرا تم بھی زبیر علی اسغر کی شہادت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو اور اکاٹھ چک والیوں تُسا اللہ دے رستے چکی کی دیتاو آج تک سونا چاندی روپے پیسے دھن زر دولت روٹی کپڑا پر کربلا دے میدان ولوکھو علی دیتی انہی اللہ دی رائے چکی کی وار شڑے جگر جگر کے ٹکیر دیئے راہِ خدا جگر کے ٹکیر دیئے راہِ خدا بنت حیدر کی سخابت دیکھو دیکھو کربلا والوں کی عظمت دیکھو اور 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 چڑھ کے نیزے پہ ایکو فیوا لو چڑھ کے نیزے پہ 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 ایکو فیوا لو کر رہا کون تلاوت دیکھو کربلا والوں کی عظمت دیکھو جان دی سجید کی ہاں لطم زہیر جان دی سجید کی ہاں لطم زہیر ابن حیدر کی عبادت دیکھو پھر سے تتحیر کی آیت دیکھو صدرِ بزم مقرمین پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضرتِ اللامہ مولانا پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب دامت برکاتوہم العالیہ زینتِ بزم بزم مقرمین حضرت اللامہ مولانا کاری حبیب اللہ صاحب اسد او بیسی مدہ ذلہ العالی دیگر میرے مسلق دے نامبر علماء کرام نات خانان مصطفیہ مؤززینِ علاقہ سامینوں حاضرینوں ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوہم برخوردار عزیزم حضرت اللامہ مولانا کاری سید وقاس حسین شاہ صاحب رزوی مدہ ذلہ العالی دے ایماتِ عجدِ اس پروگرام جہازے روحیم میرے تو بات میرے مسلق دے نامبر خطیب خطیبِ پاکستان وائزِ خوش الہان حضرتِ اللامہ مولانا طیب رشید صدیقی صاحب مدہ ذلہ العالی اپنے خوبصورت اور نرالِ اندازی چھے گفتگو فرمانگے میں اپنے مخصوص وقت ہی چھے جڑا میں نقنوان دیتا ہے او دیتے کچھ سونیاں جیئیں گا اللہ آپ سونے حضرات دینیاں سونیاں سماتان دے حوالے کرنیاں نے قرآنِ پاکستان پچیس میں پارہ سورہِ شورہ سورہِ شورہ دی آیت نمبر تیئیس لکچ حصہ دورانِ خطبہ میں پڑے آئے گفتگو دہ آغاز اسی حسین جملے تو کرنے اللہ اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرماندائے پیارے محبوب قُل اپنی زبانِ نبوتی چو مٹھڑے جے اندازنا تُساں ارشاد فرما دیو کہ لا اسألوكم امتیو میں تو آڑے کلو کوئی سوال نہیں کردہ علیہِ اے دیتِ اجرن بطورِ سِلَ کہ میں تو انو کلمہ پڑھایا قرآن پوچھایا رشد دا پیغام دتا گمرائیاں دیاں دلدلان چو کٹ کے انو ہدایت دے اوج کے بلندی تک پوچھایا انہ سارے کما دے اوزج مربے نہیں زمینہ نہیں جائے دادہ نہیں روپیہ نہیں پیسے نہیں دنانیر نہیں دراہم نہیں سونیا کچھ تے منگو فرمائے اللہ پھر ایک چیز منگنا کی اللہ کہندہ ہے سونیا مبوبا کہہ دے المبدت فالقربا کلمہ پڑھانا دا جے بدلہ دینا ہے تے پھر اے دیو کہ میرے اپنے آنو اپنا بنا لاؤ حضرات میرے مصطفیٰ دے کچھ او اپنے نہیں جنانا میرے مصطفیٰ دا خون اور قانون دا رشتہ ہے کچھ او اپنے نہیں جنانا خون تے قانون دا کوئی رشتہ نہیں بلکہ صرف دل اور روح دا رشتہ ہے فی زمانہ اپنے ارد گرد نگامہ دھڑاؤ کچھ لوگ او نے جڑے مصطفیٰ دے خون تے قانون دے رشتہ دارانو من کے قلب و روح دے رشتہ دارانو گالاں پکڑ دینے تے کچھ لوگ قلب و روح دے رشتہ داران دی محبت دے نا تے دکانداری کر کے مصطفیٰ دے لہو دے رشتہ دارانو باغی قرار دیندینے پر رضا دے غلام اہل سنت و جماعت حنف بریلوی ساڑھا مصطفیٰ دے دے رشتہ دارانو میں سلام اللہو دے رشتہ دارانو میں سلام ایک گل اپنے دل دی تختی کے جناب لکھ کے لے جاؤ کہ نبی پاک دے دل دے رشتہ دارانو تے حضور دے خون دے رشتہ دارانو چھڑ کے اگر کوئی سوچ دا ہے نا میں جنت دی ایک نکر چھو بڑی پاکے روانگا تے اے او دا توحوں میں باتے لے یہ نہیں ہو سکتا جنت مصطفیٰ دے اپنے آنو اپنان نل ملنی ہوں میں گل کولوں نے کہتی وقت تھوڑا تے گلہ بوتیاں احوالے نوٹس کری میں سرکاردہ فرمان پڑھن لگا ہوں امام اجل امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تفسیر قرآن جنہوں تفسیر کبیری یا تفسیر رازی کیا جاندہ ہے دار الفکر بیروت تبت تیس جلدہ وچھ چھپی ہوئی اس کتاب دی جلدہ نمبر ستائی صفحہ نمبر اکسو چھیا سٹھ اور سڑھ سڑھ تے ایف فرمان مصطفیٰ موجود ہے کچھ ہی ساری بول دے ہو دوسرا حوالہ علامہ زیمک شریدی تفسیر کشاب اصل عربی چھاپا یہ پہلا ہم بہت ہی ہیں جلدہ وچھ سی اٹھارہ سو چھپن عیسوی وچھ کلکتہ تو چھپی دو جہازی سائز دیاں زخیم جلدہ وچھ اس کتاب دی جلدہ نمبر دو ستائی صفحہ نمبر اکہزار تین سو گیارہ تے اے حدیث پاک موجود ہے تیسرا حوالہ علامہ اسمائیل حقی علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن روح البیان اصل عربی چھاپا جلدہ نمبر آٹھ سوا نمبر تین سو گیارہ دی آخری ستر تو اے حدیث پاک شروع اندیئے سوا نمبر تین سو بارہ دی تقریباً آدھ اچ جا کے ختم اندیئے کنے حوالے ہوگے جناب تین چوتھا حوالہ تفسیر ابن عربی اصل عربی چھاپا جلدہ نمبر دو سوا نمبر چار سو چودہ تے اے فرمان مصطفی موجود ہے جڑا میں ہون پڑھ کے تو انہوں میں حضوظ کرنا چاہنا صحابہ دا مجمع وچ میرے کریم نبی جلوہ فرمانے ہو سرکار نے اپنے لادل غلامانو مخاطب کیتا فرمائے لو کو سن لوو ماتا ولا حب آل محمد صلی اللہ علیہ و سلمہ ماتا شہیداء اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مات اللہ بغد آل محمد نمی شمع رائحت الجنہ اوکمہ کالا علیہ السلام آلی وقار حضرات صحابہ اکرام دمجمع سید وقاس حسین شاہ صحیب اگر آل رسول دی شان بیان کر حضرات گرامی میں آل رسول دی شان بیان کر کوئی اہل سنت و جماعت دم مندھیا ہویا غطیب اللہ دے پیارے حبیب دے گھر والے دی شان بیان کرے اکات چک والے کسی ہنس اٹھا اٹھا کے مسکرا مسکرا کے اکھا چمکا چمکا کے مکھتے ہاتھ رکھ رکھ کے سبحان اللہ کہہ کہہ کے ماشاء اللہ کہہ کہہ کے داد دینے ہو میں صدق جاماں جدو میرا رسول مسجد نبوی دی چٹائی تکھلو کے اپنی آل دیاں عزتہ بیان کر رہا ہوئے گا وے ابو بکر ستیک سبان اللہ کہہ کے داد دے رہے ہونگے عمر فاروق ایون خطاب ماشاء اللہ کہہ کے داد دے رہے ہونگے افان دا چن عثمان غنی زنو ریل میرے نبی دی تکریر تیبے ساختہ داد دے رہے ہوئے گا علی حیدر کرار اپنے تھی یا پتران دی شان سنگے مصطفیٰ دی خطاب تی داد دیتے بغیر نہیں رہا سکے ہونگے تلحہ زبیر ابو حریرہ ابو دردہ ابو موسیٰ اشعری ابو زرگفاری میرے نبی کریم علیہ السلام دی تقریر سن کے میرے نبی دا عاشق بلال جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوئے گا ان جملے سنیئے سحادی سے پاک دے بارہ جملے نے ایک ایک جملہ سینے میں چچو بھجائے گا کھو بھجائے گا محبت تیر بن کے جملے سنیدھا پہلا جملہ فرمائے اللہ وممات علہ حبی آل محمد مات شہیدہ لوگو خبردار میں اللہ دا آخری نبی زمانہ دے رہے ہو جڑا عشق آل محمد وچ جان تو گزر گیا اس عادت دے موت مریائے کہ شہید زندہ ہندے نے کویا جڑا آلے رسول دا عشق لے کے گیا اوہ مر کے بھی نہیں مریا اکل دا علاج کرو یار اوہ جڑا حسین دا سچا عشق لے کے مر جائے ہو نہیں مردہ تو کہنے حسین مر گیا حسین دا عشق لے کے کوئی جاویتی ہو نہیں مردہ تو کہنے حسین مر گیا دوسرا جملہ فرمائے اللہ وممات علہ حبی آل محمد ماتا مغفور اللہ خبردار لوگ کو جڑا آلے مصطفیٰ دا عشق لے کے دنیا تو گیا فرمایا انج سمجھو اللہ نے ادھ سارے گناہ دے ریجسٹر کے رحمت دا کلم پھیر چھڑیا تیسرا جملہ فرمائے اللہ وممات علہ حبی آل محمد ممات تائبہ جڑا آلے رسول دا عشق لے کے دنیا تو گیا انج سمجھو اتوبہ تائب ہو کے دنیا تو گیا چوتھا جملہ چاری آران دے نام دا توجہ نلسوڑیں فرمایا اللہ وممات علہ حبی آل محمد ماتا مؤمنہ مستقمیلل ایمال لوگ کو جڑا آلے رسول دا عشق لے کے مریا وہ حالت ایمان مریا وہ صرف حالت ایمان چینی مریا کاملل ایمان ہو کے مریا پانچ تن پاک دے نام دا پانچ جملہ اسے پاک دا سماد کریں اے میں نو داد دتے بغیر اٹھ کے نہ جامیں برے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ وممات علاؤ حبی آل محمد یزفو علالچلہ زفو العرسو علا پیٹی زوجی ہو لوگ کو جڑا آلے محمد کا عشق لے کے دنیا تو گیا وہ جنت والے انج جائے گا جمیں ووٹی اپنے لارے دے گھر جانے اللہ دے پیارے حبیب دی آل نل پیار کرن والا بندہ بہشت دی جانب کینج جائے گا جی میں دولن اپنے دولے دے کارجان دے چھتا جملہ سنیں حدیث بہنگ دا فرمایا اللہ وممات علاہ حبی آل محمد مشدہ ملک الموت موت جنہ تھی فمم منکر منکیر فرمایا لوگ کو جدو آلے رسول محبت لے کے کوئی بندہ مرن لگے گا اسرائیل ملک الموت دی رودہ پرندہ دے جسم دے پنجرے وی چوکت جکے لین واسطے آئے گا فرمایا لوگ کو ملک الموت اسرائیل جڑا ماما کلو پتر کھوکے لے جاوے ترس نہیں کھانداؤ جڑا پچیاں کلو ماں پے کھوکے لے جاوے ترس نہیں کھانداؤ جڑا سوہاگ نا دے سوہاگ اجار کے لے جاوے ترس نہیں کھانداؤ جڑا یار کلو یار کھوکے لے جاوے ترس نہ کھانداؤ جڑا بستیاں دیا بستیاں پندان دے پینڈ شہران دے شہر ملکان دے ملک آنے واحد وچھ اجار کے رکھ دے وے پر پرس نہ کھاوے ہوئی فرشتہ اجائے جدو اللہ دے رسول دی آل دے آشک دی روکہ دنواز دے آئے گا سرمایہ او دی رو دے جسم چوبہ دی چکڑے گا پہلے انہوں جنت دی خوش خبری سنائے گا پہلے انہوں جنت دی خوش خبری سنائے گا سمیسوں میں منکروں ونکیروں موکو تی دو آل دے رسول دے آشک دا لباس اتار کے کھڑی اتار کے انگوٹھیں اتار کے انہوں دو گا زمین چھ لٹا کے لوگ آ جانگے کفر پینا کے کبری چھ منکر نکیر آنگے ہو دا حساب لین واسکے حساب بعد چھ لینگے پہلے اس آشک آل رسول نو بشارت بہشت دینگے تاکہ او قیامت آن تک چوم دا روے ساتھوں میں جملہ دی سے پہلے پڑھن لگا فرمائے 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 جڑا آل رسول دی محبت سچی محبت صرف زبان تو نہیں سچی محبت لے کے گیا فرمائے او دی کبری چھ فر ایک نہیں جنت دے دو دروازے کھول دیتے جانگے کچھ ساری کہہ دیو آٹھوں میں جملہ بولن لگا حدیث پرکڑا فرمائے اللہ و ممہ تعلیٰ حبی آل محمد لوکو خبردار جڑا آل محمد عشق لے کے دنیا تو گیا جعل اللہ قبرہ ہو مزارہ ملائکت رحمہ اللہ کریم سبندے دی کبرنو سرشتہ گانے رحمت واسطے زیارت گاہ بنا دیوی گاہ ان نومہ جملہ سنی حدیث پاکڑا مزا نہ آوے جزاک اللہ کہہ دے میں میں سپیچ چھڑ کے اتر جا مانگا پر جے مزا آ جاوے علی دے بچیاں دی شان سن کے فرکنو قسم علی دی اولاد فرکات دیتیوں بغیر اٹھ کے نجامیں میں مولا علی دی اولاد دی شانچ ایک ایسا جملہ بولن لگا سنیو یہ جملہ سن کے انشاء اللہ توڑے چک دے گلی گلی علی علی کرن تھے گی جملہ سنیو جملہ سنیو اللہ دی عزت دی قسمیں یہ جملہ شیعہ حضرات دیاں کتابیں وچھ بھی موجود ہیں بلکہ الحمدللہ میں پچھلے دن آئچ عرب شریف کا فیزٹ کر کے آیا وہا عمرہ شریف تو واپس آیا وہا حضرات گرامی مکہ تلمکرم مسجد حرام دی ملہ کا لائبریری وچھ بھی گیا وہا او تھے بھی یہ کتابہ موجود ہیں جنہ چو میں حدیث سنا رہے وہاں مدینہ تلمنورہ میرے نبی دے وطن پاک گی تھے میرے نبی آرام فرمانے مسجد نبوی شریف دی ملہ کا لائبریری اندر بھی تفسیر کبیر تفسیر کشاف پیانے او ناویچ جملہ لکھیا ہویا ہی یہ جملہ سمجھوے چاہ جائے فرحات کرے کر کے داد دیڑی ہو کہ نقسم لکھے رضا پاک دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ آدم ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا علی السنہ کی والچماعہ لوکو خبردار کڑا آل محمد عشق لے کے دنیا تو گیا اینج سمجھو وہ سنت دے طریقے دے گیا آل سنت و جماعت حقید دے گیا ترے تقدیم ترے نسال ترے تحقیق ترے حدری دسمہ جملہ دیسے پاک دا سلام پچاؤ دی روح نو اسا تیری زبان نہیں ڈک دے تیرا کلم نہیں ڈک دے پتہ کیوں توں جانا ہے اپنی کباری چاہ اسا جانا ہے اپنی کباری چاہ لتر تینو پہ جانے نے کڑا تیرے اسے دے سانو پہ جانے نے توں کیا یزید نو رحمت اللہ لے اسی دے شبیر دے ساتھ دے نہیں توں یزید دی سافج کھلو اسی دے اپنے آقا شبیر دے پچھے پچھے انشاءاللہ تقلوی جے حمتی تے میدان حشر توں یزید دی سافج ہوئیں گا اسے حسینی سافج ہوانگے تقلوی جنت توں جانا ہے کہ مصطفیٰ دی آل کے دیوان نہیں جاندے لے سونے جملہ دشما جملہ دی سفج دور میں خبردار جڑا آل محمد دی دشمنی تے بغز تے حسد تے حسینہ لے کے دنیا تو چلا گیا جا یوم القیامہ قیامت دے دن آئے گا مکتوباں بین آئی نہیں دو ماہ اکھان دے درمیان دی جبین تے لکھیا ہوئے گا آجی سم من رحمت اللہ اے بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس تے نا امید حضرات جڑا اللہ دے نبی دی آل دا بغز رکھے نا امید رحمت خدائے ہاں صرف انہیں اللہ دی رحمت دا امید وار ہونہ ہیں جدے دل وچ مصطفیٰ دی آلت اصحاب دا پیار ہونہ ہیں گیارمہ جملہ دی سپاک دور میں اللہ ممات علا بغز آل محمد کافرہ توں کہنا ہے ایمان والے سن مسلمان سن سرکار فرمان دے نے جڑا آل محمد دی دشمنی لے کے گیا کافر ہو کے مریعے باروان تے آخری جملہ دیسے پاک دا فرمائے اللہ وممات علا بغز آل محمد لم یشم رائحت الجنہ لوکو خبردار جڑا بغز آل محمد ٹیٹیچ لے کے گیا جنت دی خوشبووی نہیں سنگ سگتا کیونکہ حضرات جرامی جنت دیاں خوشبوواتے صرف او دے نتھنے آدھا مقدر گرنے آنے وہ جنہ لوکان دے دلان وچھ آل و اصحاب و ازواج رسول لے عقیدت ہوئے گی آمیں گفتگونو کہ لے جاوان امام ابو شجاہ دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایس حدیث پاک نو اپنی المسند الفردوس نے صفحات زینت و زین بنایا من عبداللہ مسعود او دی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنہ و ممات علیہ دخل الجنہ حکم کالا علیہ السلام میری تیرے کریم نبی بلکہ سارے نبیان دے نبی نے اشار فرمایا لوگو میری آل دے عشق وچ گزریا ہویا بس ایک دیر عبادت وچ گزرے ہوئے ایک سالت و فضل دے فرمہ بممات علیہ دخل الجنہ لوگو جڑا میری آل دے عشق وچ مر گیا سمجھو جنتی چھوڑ گیا تائیں تے میں اپنی کتاب مدنی دل بر وچ لکھی آئے کہ جڑ آل محمد نال کر دینی زہیر وفا جڑ آل محمد نال کر دینی تیب رشید صدیقی صاحب بہت اچھے خطیب انشاءاللہ توانو شیر سنان گے تے محسوس کرنے کے میں بھی انہوں نے تقریر سن کے جانی ہے کیونکہ برخوردار وقاص شاہ زادہ حکم ہے حضرات لیکن چلو میں مارا خطیب بھی صحیح ماری آواز علیہ صحیح پر میرا بھی ذہو کہ یار میرنل میرال کے پڑھ لو اللہ خوش ہو جائے گا مل کے قیدو جڑ آل محمد نال کر دینی زہیر وفا جڑ آل محمد نال کر دینی زہیر کے جڑ آل محمد نال کر دینی زہیر وفا جنت وچ جاوڑ گے او نال محمد دے جی جنت وچ جاوڑ گے او نال میری کی جملہ کولوں بول جامو آمد دو فریدی سے پاک پڑا امام ابو شجا تیلمی علیہ الرحمن اپنی المسند الفردوس اج دوجہ مقامتیں نکل کیتا عبداللہ ابن عباس اللہ علیہ وآلہم کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا شجرہ تم وفاقیمت حملوہ وعلی جلکا ہوہا وعلی حسن والحسین سمراتوہ محبون اہل البیتی ورکوہ من الجنت حقن حقا اوکا مقالا علیہ السلام میری تتوہد کریم نبی نبییاں دے نبی نے فرمایا لوگو آنا شجرہ او میں ایک نبوت شجرہ فاطمہ تو حملوہ میری چھوٹی صاحب زادی فاطمہ بطولو زہرہ اس نبوت شجر کی شاخ وعلی جلکا ہوہا علی اس درخت دا شگوفہ وعلی حسن والحسین سمراتوہ میرے نواز حسنین کریمین طیبین طاہرین عظیمین جمیلین شکیلین عظیمین امامین امامین شہیدین بلکہ جانی سید ساکھالین فرمایا حسن تے حسین اس نبوت شجر پہ لگن والے پھالنے بل محبون اہل البیتی ورکوہ فرمایا ساڑے اہل بیتنل پیار کرن والے اس شجرے نبوت پھتے لگن والے پتے نے منال جنتی حقا نہاقا ہو اگل حق جے اگل حق جے کہ ایدرخت وی جنتی ہے ایدی ایدی شاخ وی جنتی ہے شگوفہ وی جنتی ہے فال وی جنتی نے پتے وی جنتی نے نہیں سمجھے تسادہ کر کے سمجھاوا گا فرمایا لوکو میں وی جنت وی چھوما گا میری بطول وی جنت وی چھووے گی میرا حیدر وی جنت وی چھووے گا میرے نواز حسنین وی جنت وی چھوڑ گے تسادہ نل پیار کرن والے ساری سادہ نال جنت وی چھوڑ گے جڑے آلے محمد نلے کر دینے زہیر وفا جنت وی چھوڑ گے او نال بلو یار جنت وی چھوڑ گے او نال حال حضرات گرامی انہیں پیار کیوں کرنا ہے میں نے پتا ہے میری قوم کسے بڑے پسند ہیں میں نے ایک چھوٹا جا قصہ ایڈ کرنے لگا پر قبل اس دیکھے میں وہ قصہ سنام اس قصے نو ایس حدیث دی بنیاد بنا کے میں سنانا ہے پہلے حدیث پاک سن لو امام طبرانی دی علم کبیر اچھ موجود ہے سیدان الپیار کیوں کر دے سید زادہ مل جائے ہاتھ چمد دے پیر چمد دے انہوں کانڈ نہیں کر دے او دی خدمت کر دے حضرات کیوں وجہ میں دستان لگا سرکار دی زبان پر نوری چون نکلے ہوئے جملیاں نو بنیاد بنا کے ان عبد الرحمان ابن ابی لیلا رضی اللہ تعالی انہو کال کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکونا احبہ الیہ من نفسی و اہلی احبہ الیہ من اہلی و عطرتی احبہ الیہ من عطرتی و ذاتی احبہ الیہ من ذاتی اوکمہ کال علیہ السلام فرمایا کائنات رنگو بودیو بشندیو سن لو اودوں تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ اپنے نفس تو ود کے نفس مصطفان الپیار نہ کرے و اہلی احبہ الیہ من اہلی لوگوں اودوں تک کوئی بندہ مؤمن ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا جدوں تک وہ اپنے کاروالیاں تو ود کے مصطفان الپیار نہ کرے و اترتی احبہ الیہ من اترتی اودوں تک کوئی بندہ ایمان دی مٹھاس پائی نہیں سکتا جدوں تک وہ اپنے کنیا پتران تو ود کے مصطفان الپیار نہ کرے فرمایا و ذاتی احبہ الیہ من ذاتی اودوں تک کوئی بندہ ایمان دی خوشبو پائی نہیں سکتا جدوں تک وہ اپنی ذات نلود کے ذات مصطفان الپیار نہ کرے حضرات سمجھے ہو کہ انہ لوگ کا نلپیار کیوں کر دے ہو کیونکہ اوئی ایمان والا ہے جڑا انہ نلپیار کر دے حضرات جنہ نے انہ شہزادیاں پیار کی تا ایتھے بھی رنگے گئے اوٹھے بھی رنگے گئے بادشادہ دربار اکھاڑا اکھاڑے وچ پلوان پلوان لڑائی واسطے تیارے منادی ندا پیا کردہ بھی کونے جڑا اس بادشادہ نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ حضرت علامہ مولانا سہبزادہ طیب رشید صدیقی صاحب سرزمینِ گجرہ والا سے آپ تشریف لائے دل کی اتا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا سہبزادہ محمد طیب رشید صدیقی صاحب تمام دوستے باپ تشریف لکھیں انشاءاللہ حاشمی صاحب کے خطاب کے فوراں بعد بلا تمغید علامہ طیب رشید صدیقی صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا تمام دوستے باپ اپنے جگہ پتشریف لکھیں حضرت میرے مسلطے بہترین اور خوبصورت آواز و انداز دنبالک خطیب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ طیب رشید صدیقی مددز اللہ العالی جلوہ فرما ہو چونکہ انہیں انہیں دی زیارت کھروتے مجھ گناہگار دے اے شکستہ جے جملے اپنیاں سماتاں بچ محفوظ کرن دی کوشش کرو حضرت میں ارز کی تیب بادشاہ دربار اکھاڑا بچ پہلوان کھلوتا ہے لڑائی واسطے تیار منادی نداپیا کردہ بھی کون ہے جڑا اس پہلوان دا مقابلہ کرے اے بھی ندا پہلوان ہے کون اے دا نام جنید پہلوان دنیا نو نہیں پتا کہ اسے جنید پہلوان نو اگے جا کے اساں پیر جنید بغدادی کیا کرنا ہے حضرت کوئی مقابلے چھ نہیں آرہے انام دا اعلان ہو چکے آئے کیونکہ سب نو پتا ہے جنید دے مقابلے چھ جڑا جائے گا ہڈی پسلی تڑوا کے آئے گا کوئی نہ اٹھے آمج میں ویچے کے سید زادہ بیٹھا ہے مولا علی دا پتر زہرہ دی اکھ دا مالی اعتبار نلوی مارا ہے کربیوی پکھی بچے پکھے جسمانی اعتبار نلوی مارا منہنی جی شکل صورت ہے اٹھ کے تے اکھاڑے والوڈیا لوکی پہلے تے حیران ہوئے پھر کہکہ بار حسن لگ پہ یہ مارا جیا بندہ جنید ورگے قوی الجسہ پہلوان دا مقابلہ کی کرے گا سید زادہ قریب آیا جنید پہلوان دے آنکہ کن نہیں چکے آ ٹھیک ہے تو منہو ٹالین ہے منہو پتہ ٹالین پر ہوشنل ٹائیں جی دا کلمہ پڑی آئی وہ دا خون میریاں رگاں بی چھی آلی وقار حضرات بس جملہ سن کے جنید بغدادی ٹائ گئے تے اپنی چھاتی دے اوپے سید زادہ نو سوار کر لے آو لوکی حیران پریشان جنید نام دے نارے مارن والے انگشتے بدندہ ہو گئے ہویا کی یہ جنید نو آج جنید سمارے جے بندے کو لوٹ ٹھا گیا ہے کسے بندے نے پکار کے یا کھیا جنید کی پیا کرنا ہے ہوش وچا جے تیری عزت و تحریم دا مسلہ ہے چھتی کر سمارے جے بندے نو گرا کے یا کھارے دے زمین پہ تیدی چھاتی تے چڑ جاؤ جنید بغدادی دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا کہن والیا تو سچ پیا کہنا ہے پر میں کڑا ملعون شمروا جڑا زہرہ دے پتر دی چھاتی تے چڑ جاوا حضرات گرامی سید زادے نو جنید نے اچھا کر دی تا انہمو اکرام باد شادی تا مل گیا سید زادہ اپنے گھر نو چلا گیا دنیا جنید دے جنید دے انگوشتیں اعتراض بھی چک دی ہے پر جنید اج بڑا مسرور و شاد مانے میں مصطفیٰ کریم دا فرمان بورا کر دی تا علی وقار حضرات جنید پہلوان اپنے کارا گیا اپنی خواب گاوی چاکے اپنے بسترت آرام فرما ہو گیا جد لیٹے آ اکھان دا بوہ بند ہویا نصیب دا بوہ کھل گیا کربلا دے مظلوم سیدہ دا نانا ہو خواب اچ دی دار دا جام پلانا واسطے تشریف لے آیا ہو فرمایا ایک جنید پہلوان اج تو سا دیال دے ایک گلد علاج رکھئے اج تو سا دیال دے ایک گلد علاج رکھنی ہے ایک جنید پہلوان تو سا دے پتر دے کنڈ نہیں لگڑ دیتی ساموی قسم رب کریم دیا عزتان دے آسا تیری اتھے بھی کنڈ نہیں لگڑ دیتی اتھے بھی کنڈ نہیں لگڑ دیتی آلی وقار حضرات این آنال پیار کریں گا تے عزت ملے گی این آنال پیار کریں گا تے وقار ملے گا این آنال پیار کریں گا تے ہاں ہاں بہشت ملے گی میں نیپیا کہن داؤ آ میرے مصطفیٰ دا فرمان شنی ایج فرمان مصطفیٰ وچو سادات دے عزت وی سمجھ وی چاہے گی حسنین کریمین دے تمکنت وی سمجھ وی چاہے گی این آنال پیار دا سلاہ وی سمجھ وی چاہے گا امام اجل امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ ایج فرمان مصطفیٰ اپنی علم و جملعصد پہ جز بھی زینت و زین بنایا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس اخبروكم بخیر الناس جدا و جدا اخبروكم بخیر الناس امام 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 اخبروكم بخیر الناس خال امام خالا اخبروكم بخیر الناس امام 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 اصنو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدت ہم جد بنت خوویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ و ابو ہم ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عقیمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ام ہم حافر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ماعطونا انموہانی بنتو ابی طالب رضی اللہ تعالی آنها و خانوہم القاسم بن رسول اللہ علیہ وسلم و خانوہم آنما بناتو ہے رکیٹ و قلصوم رضی اللہ عنہم و سلام اللہ علیہ وسلم عالی وقار حضرات توجہ تے انہیں میکتے پیار چا مانگا میرے تے قلد کریم نبی نبیان دے شہنشا نبی آپ نے ممبر تے چڑھ کے اعلان کی تو صحابہ اکرام دم جمعہ بچ زہرہ دے بچے حسن تے حسین بھی میرے آقاد قریب بیٹھے ہوئے نے جملیاں تے غور تے توجہ کریں فرمایا ایوہا ناسو اے لوگو الا اخبرو کن بی خیر ناسو جدہ مجدہ آج میں کانوں اونا شہزابیاں دی پابت متلے نہ کرا جنابی نانی ورگی چکوی چنانی کسے دی نہیں جے جنابی نانی ورگا کائناتی چنانا کسے دا نہیں جے شیر پڑھ لما جو اجازت تو وہے تھے ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ صدیقی صاحب دی موجودگی ایچ شیر پڑھ لما لیکن شاید دے بھی میں نے دعا دے 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 چونکہ اے بڑے صاحب آواز دے صاحب نواغ خطیب نے چلو میں نے مارا ہی سمجھ لو انہی میرنل ملکے پڑھ لنگے تسی بھی پڑھو گے کیونکہ آوازان دی گال نہیں اٹھے جذبیں آنڈا ملکے اندھا ہے ملکے کہنے کتنے نانے ہیں ان کے نوا سے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نوا سے بھی ہیں سارے انہیں کہنے یار کتنے نانے ہیں ان کے کتنے نانے ہیں ان کے نوا سے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نوا سے بھی ہیں ابن ہے در کے نانے کی کیا بات ہے ابن ہے در کے نا کیا بات ہے ابن ہے در کے نا کیا بات ہے من کے نا کی رنگے ہیں ان نانے ہی سمجھ لو اندھیرات مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مولا جڑا تیت حبیب دی آل دی شان بیان کرے او بھی زبان قدے گنگی نہ ہوئے مصطفیٰ کے گھرانے کیا بات ہے مصطفیٰ کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے جی انہا شہزادیانال انہا دنانا کریمانال پیار کردہ کردہ دنیا تو چلا جائیں گا جی تو دنیا دنوں کبر وچھ رکھ کے آ جائے گے پھر دنوں پتہ لگے گا پتہ کی ہوگے گا تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے کیا بات ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کے گھرانے فرمائے لوکو کہ میں دونوں اونا شہزادیان دے بارے متعلے نہ کرا جنہ دی نانی برگی جہانے رنگو بوو وچھ نانی کسی دی نہیں وہ جنہ دے نانا برگا جہانے رنگو بوو وچھ نانا کسی دا نہیں شہابہ کہنے نے ہاں سنیا دسو پر میں اللہ اخبروکم بی خیرناسی امم با امم لوگ کو میں توانوں او نہ شہزا دیاں دی خبر نہ دےوا کہ جنہ دے چچے و چچا ورگا جگویچ چچا کسے دنے جنہ دے پھوپی ورگی جہان ویچ پھوپی کسے دینے ہاں سنیا دسو میں اللہ اخبروکم بی خیرناسی ناس آلم با خالا کہ میں توانوں او نہ شہزا دیاں دی بابت اتلاع نہ دےوا کہ جہانوی چھے جنا دے مامو ورگا مامو کسی دنے جنا دے یا ماسیاں ورگیاں ماسیاں کسی دیا نہیں ہاں سوڑیاں دسوں فرمایا اللہ اخبرو کن بھی خیر ناسی اتم و امہ لوکو کیا میں کانوں نہ شہزا دیاں بھی خبر نہ دیوا کہ جنا دے مامو ورگیاں کسی دینے جنا دے بابا ورگا بابا کسی دا ہاں سوڑیاں دسوں نہ انشاد فرماو نہ جنا دے نانی بے مثال نانا بے مثال چاچا بے مثال جنا دے مامو بے مثال جنا دے یا ماسیاں بے مثال جنا دے پھپی بے مثال جڑے آپ بے مثال سونیاں او کون نے میرے کریم نبی نے انگوشتے رسالت دا اشارہ کیتا فرمایا آتک لگو میری تیب بطول دے پتران بھی جھڑی گھتھی حسنین کریمین انہوں تک لگو اور چملیاں دا مزا نہیں فرمایا انہا شہزا دیانو میرے جگردے چین میرے حسنینو مامولی نہ سمجھڑا جتو ہما رسول اللہ انہا دا نانا اللہ دا رسول جے جتو ہما خدیجہ انہا دینا نی خدیجہ تلک بڑا بنت خوویلد جے فرمایا وابو ہما علی انہا دا باپ علی شر خدا جے وامو ہما فاطمہ انہا دی ماں فاطمہ زہر آجے وامو ہما جعفر ابن عبی طالب فرمایا انہا دا چاچا ابو طالب دا پتر جعفر تیار وامو ہما امو حامی انہا دی خدے امی حامی بنت عبی طالب جے انہا دا کاسم بن رسول اللہ فرمایا لوکو انہا دی انہا دا مامو قاسم ابن رسول جے بخالاتو ہما زینب و رکیہ تو وامو ہما فل جنہا انہا دی اممہ کریمہ بھی جنہ دی وامو ہوما فل جنہ انا چاچا وی جنہ تی مامو ہوما فل جنہ انا دی ام آسیاں وی جنہ تی وامو عنو احمقا ہو میں جنہ تی ممیقی قی Сергاہ سے دخون congratulations اللہ اللہ ویسے تو میں امید کرنا صدیقی صاحب بہترین شہادت انشاءاللہ پیش کرنگے تو میں شہادت بہت اچھا اچھا عشق بلال انہذا انوانے پھر کنہ وقت جی میرا اور بیس منٹ میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ شہزادہ علیہ السگر دی شہادت نال نال اپنے سید دیوی شہادت تھوڑی جی پڑھ کے سناوا اچھی ساری کہہ دیو شہزادہ علی اکبر دی ٹکڑے ہو چکے نے پھوراں تے فرشتیاں کلوں داد وصول کر کر کے شہزادہ قاسم شہادت دا پیالہ پی کے کوسر دے کنارے پہنچ چکے آئے جناب اونو محمد سیدہ زینب دا صرف فخر نال بلند کر کے ہمیشہ واسطے سو چکے نے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے حضور دے پتر حسین تو جانا وار چکے نے اہل بیت حسین دے جوانا نے قربانیاں پیش کر دیتیاں نے بیمار زینو لابدین بچے آئے امام حسین مردہ وچھوں تِہ معصوم علی اسغر جنابِ روباب دی گو دیچے گو دیچے بی بی روباب علی اسغر نو لیکے میرے سید دے شمڑے آگئیاں عرض کیتا سیدہ مِنو اپنے نکائچ لیکے ککھ تو لکھ بنانوا لیا میں شکوا نہ کرانگی نہ منو زیب دیندائے پر سچی گل پچھو تے ماما دے دل اولاد دے بارے چھ بہت نرم اندینے جدون شہزادہ علی اصغر اپنے سکے ہونٹانتے اپنی سکی نوکے زبان پھیر کے چیخ ماردائے نا بخدا میرے دلنو کو جنداجے میرے سیدنے علی اصغرنو چھے ماہ دے لادلے پترنو انج ہتھاں تے رکھیا تے لشکر یزید والٹور پے اکسٹھ چک والے ہو لوگ کہن دینے حسین نے انہ بے ایمانہ کلو پانی منگیا سید زہیر احمد حاشمی اس تاریخ دی کتاب نو نہیں مندہ جدے اچ اے لکھیا ہوئے کہ حسین نے انہ پلیتہ کلو پانی منگیا عالی وقار حضرات میرا عقیدہ میرا اعتقاد میرا وجدان تے ایمان میری محبت تے عقیدت تے وے میرے حسین نے انہ بے ایمانہ کلو پانی نی منگیا جے میرا سید پانی منگنا چاندہ رب کریم کلو پانی منگ دہ جڑا رب اسماعیل دیاں یا دیاں وے چو چشمائے آبے زمزم پیدا کر سکتا ہے میرا شکیر دیاں یا دیاں وے چو میں چشمیں پیدا کر سکتا ہے میرا شکیر جے پانی منگنا چاندہ بلکہ حضرات میرے اندر دا تے عقید آئے وے جے میرے شکیر نے پانی منگنا ہوں گا انہ بے ایمانہ کلو نی سی منگنا بلکہ میرے شکیر نے اپنی انگوشتیں ملایا دا ایک اشارہ فرات دار کرنا سے با خدا نہر فرات نے اپنا رستہ پھول کے میدان کربلا ویچا کے علی اصغر کے سکے ہوتا نوچوں ملینہ سے بلکہ علی وقار حضرات میرا وجدان تے ایمان کہن دائے جے میرے شکیر نے پانی منگنا ہوں گا انہ دنیا دکھتے ہیں کلو پانی نہیں سے منگنا با خدا جے میرا شکیر پانی لینہ چاندہ ایک واری اپنے بولی پاکی رہا تھا جنہ حتہ نو مصطفیٰ چندے رہنے انج کر کے نیل گو آسمان وال اٹھا دے دے با خدا آسمانہ تو مصطفیٰ دا حوزے گوسر بھی کربلا ویچو اتراؤں گا پر میرے شکیر نو پتہ میں کربلا دے سہرہ اندر کرامت بھی کھان نہیں آیا بلکہ استقامتہ مظہرہ کرنایا سبر بھی کھان آیا حضراتِ گرامی پھر تُس ہی آنکھ ہوگے آلی جناب پوسن دو گلہ پہ کر دے ہو نہ لیتے کہندے ہو شکیر نے اپنے پتر نو اٹھا کے لشکرِ یزید کا روح کیتا ہو دوسرے پاسے کہندے ہو شکیر نے اے نکلو پانی نہیں منگیا ہو کہ پانی طلب نہیں کیتا ہو پھر شکیر پاک اے ناول اپنے پتر نو اٹھا کے کیوں لیا گئے آلی وکار حضرات کوئی خطیب کچھ جاکھے کوئی عدیب کچھ جاکھے پر میرے اندر کا ایمان گل کہند ہے شکیر نے اپنے چھے مادے شہرہ دلو اپنے ہٹھا کے اٹھا کے یہ نگے مانا دے نشکر دروخیں سواستے کی تے عمر بن سادو شمر اوئے دنیا دے ہو کتیو میرا عویر ابباس چل کے آسکتا سی چل کے آیا آکے دادے شجاعت وصول کے تے جامی شہادت نوش کیتا میرا پتی جاک داسم ابن حسن چل کے آسکتا سی چل کے آیا آکے شہادت دپیالہ پی گیا اور میرے جگردہ تکڑا علی اکبر چل کے آسکتا سی سو آیا چل کے آکے شہادت دپیالہ پی گیا میری بہندے جگر پارے ماہ پارے جناب آمتے جناب محمد چل کے آسکتے سن چل کے آئے شہادت دپیالہ پی گیا پر دنیا دے ہو کتیو میرے علی اصغر نے تے اگر دھوڑا نہیں یہ سکھے آؤ اگر تے ماندہ دو دنی یہ چھتے آؤ اگر تے میرے علی اصغر میں زمین تے پیر لانے شروع نہیں کی تے پر وے غلوم اپنے حقہ تے خود ہی اٹھا کے لے آیا وہا لوے دیتے بھی اپنیا ریچا بوریاں کر لاؤ اگر خون بہا کے بھی اپنے اندر دے دھردگے تھنگے کر لاؤ تاکہ رہن دی دنیا تک میرے چکے کریم دی امت جان جاوے کربلا اندر کربلا دے دھردیاں نے چبر دی انتہا کی تیسے سید نے سبر دی انتہا کی تیسے حضرات گیرہ میں دنیا دے ملعون حرملا بے ایمان نے اپنی گندے کمانی چگندہ تیر رکھے آؤ شہزاد علی اصغر دے معصوم پہ پیار علی اصغر دے پاکیزہ گلے دا نشانہ لیا کھچ کے تیر جو چھڑے آؤ علی اصغر دیا نرم و نازت گلاب کے دیا بلا ما لیا کے کھڑ گئے اس گلے دیا رگاں وچ پیوست ہو کے آر پارو کے میرے شپیر سرکار دے بازو وچ پیوست ہو گیا حضرات گیرہ میں خون دا فوارا چھٹے آؤ شپیر میں چیخہ نہیں ماری آؤ میرے سید نے وابیلہ نہیں کی تا کپڑے نہیں پھارے کربلا دی ری تپڑی داڑی تے سیر وچ نہیں پائے بلکہ میرے حسین نے نیلگو فلک ولٹکیا عرض کی تمالاز زندگی بھر کے کمائی لتا دیتیوں پر شکوا کوئی نہیں جی میں توں راضی تیرے حبیب دا حسین نے رو میں اپنی کتاب مدنی دل برج لکھے آئے کہ پھول جیسے علی اصغر کے حلق پہ آئے پھول جیسے علی اصغر کے حلق پہ آئے مر گیا کیوں نہ تو ایتیر چلانے والے اور حضرات لوگ دنیا ہی چھاؤں دے نے اتھے صدیاں رہن دے نے ملاں فیکٹریاں لاندے نے شہران دے شہر آباد کر کے جاندے نے حکومتاں کر کے جاندے نے ملک آتے پر دساوییاں سالاں تو بات ہونا دا نالین والا کوئی نہیں ہوں گا پر میرے سید علی اصغر ولٹکو انہیں صرف چھے مہینے آکے دنیا ایچ گزارے نے آج تک کوئی دردے دل رکھن والا نہ علی اصغر نو پلا سکے آئے نہ تل کے حشر پلا سکے گا اس واسطے میں دکھی آئے کہ تیرے چھے ماں ہیں سکیوں پہ ابھی تک بھاری تیرے چھے ماں ہیں سکیوں پہ ابھی تک بھاری کیسے اصغر تجھے بھولیں کے زبانی والے کیسے اصغر تجھے بھولیں کے زبانی والے ایک سا کھچناویں چاہتے میرے لفظاں میں چھے سکت نہیں کہ کھچ سکا کہ میرے شبیر میں تڑپ دے ہوئے علی اصغر نو سینے نو لاکھے پھر لیا کے ننے وجود علی اصغر نو خیمے آئے چھے بیبیاں دے سے پرد گینج کیتا ہوئے گا آخرش میرے امام نے تیاری شروع کیتے عبرات تکریر مکان لگا میرے شبیر پاک نے اوہ پگڑی اپنے سر سے بن لہے جڑی پگڑی نبییاں دے امام اپنیاں واللیل والیاں ظلفان تے سجاندارے آئے میرے شبیر نے ظلف تارِ حیدری اپنے ہاتھیں جسوں تلائی تا دا امیرِ حمزہ دی دھال لے لائی حیہ حسن دا پٹکا بن لے آؤ چادرِ بطول اپنے جسم دے ارد گرد لپیت لے میرے شبیر بزمِ جنت دا لارا بڑھ کے شاہ بالا بڑھ کے کھوڑے دے سوار ہو کے جدو نکلے آہوے گا جنت دیاں ہو رہا دے پرشتے بھی آسمانہ دے دریچے کھول کے تک دے ہونگے دے نالے کہندے ہونگے وہ آیا وہ آیا واری سے جنت امام الالی آیا وہ آیا وہ آیا واری سے جنت امام الالی آیا وہ آیا وہ آیا را کی بے دوشے محمد مصطفہ آیا وہ آیا شام کے پھر اون کو چھن جھوڑنے والا وہ آیا وہ آیا امام الیت کے پھر اون کو رنے والا علامہ صدیقی صاحب انتواری خصوصی توجہ دا طالبہ اسٹیج دے جتنے علماء بیتھے نے انہ دے توجہ چاہاں دا ساتھیوں تسی بھی جملے تے غور کرنا اوہ شانہ ہیں وہ بھی شانہ والیاں جڑیاں حسین کے دیوانے بیان کر دینے پر آمیں کیسی شانِ حسین بیان کرا جڑی کسِ عاشقِ زبان چونین کے کسمنِ اے شان دا جملہ حسین کا حسین کی عظمت دا جملہ بولے آئے تاریخ دیاں کتابان دے سینے از چوہ اے محبت دھرے موکی لے کے آیا واہ حضراتِ گرامی یزیدہ ایک لشکرے کہ دنائیں عبداللہ ابن امار کہندہِ اکچے میں یزیدی سپاہ دا حصہ سا اگرچہ میں لشکرِ یزید والشا پر اللہ چوٹھ نہ بلواوے ایک الحق کے سچے جی دو یلی دلال جی دو فاطمہ دا جگر پارا اپنے اپا ہے گرے کرار دے ذو الفکار لہران باہویا ساٹھے لشکر دے ترمیان آیا بکتڑا مچ گئیاں انجھ لگنا سے جمیں پیٹان دے اچڑوے چشیر وڑا جمیں بکریاں دے وڑوے چشیر دیا مد ہو گئیے عالی وقار حضرات عمر بن سعید دے سمڈے کھلو کے میرے شبیر نے فرمایا لوگو سننا وہ پھر نہ کہنا اس بندے نے دسیاں نے اپنا تعارف نے کروایا اوہ نہ بنو رسول اللہ میں اللہ دے رسول دا ابن واہ علی علی نہ لخت جگرہ نہ بنو فاطمہ نہ فاطمہ دے جگر دا پاراں ابن سعید کہنے لگا تقریر نہ کر تیار ہوگا فرمائے تیاری تے ٹھونکر سید سے پہلے ہی سر کے کفر بن کے آئے حضراتِ گرامین بدا بدبخت امامِ علی مقام دس ہم نے آیا آپ نے انہوں کٹ کے وڈ کے پرہ سُڑیا اوہ سڑا نام تھی آیا کہ داناسی جابر ابنِ کاہر کمی آکے میرے امام تے شمشیر داوار کیتا میرے سید نے امیرِ حمزادی ڈھالتے رو گیا پھر کی دو سید نے عدیدِ پتر نے وار کیتا بازو تے وجی تلوار بازو کٹ کے زمین بوس ہو گیا نہ سن لگا فرشتہ یا جل نے رستہ رو گیا پھر امام نے گردن تے تلوار ماری سر تن تو جدا کر دیتا آئینی دائے غیب کے شبیر مرحوا آئینی دائے غیب کے شبیر مرحوا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحوا یہ آبرو یہ چنگ یہ توقیر مرحوا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحوا حضراتِ گرامی وچک بدبخت پدر بن سحیل یمنی وی کھلوتا ہے تاریخ دیاں کتابان دے اکتباسات پڑھنے لگاں عمر بن سعید انہوں کہن لگا چھبی دے کے اوئے کی پیا کرنے شیران دے مقابلے جو شیر پے جیدنے گدر نہیں پے جیدے انہیں اکھیا یار کی مطلب تیری گل دا انہیں اکھیا علی شیر دا پتر حسین شیر کھلوتا ہی یہ دے مقابلے جو کوئی شیر پے کہنے لگا میں تیری گل جیوی یار سملی آنے کی کیا نہ چاہنا ہے انہیں اکھیا میرے چار پتر میدانِ کربلا ویچ اس وقت موجود نے چار آنچ جیدی مرضی باں پھڑ کے حسین دے مقابلے جو پے جیدے علی دا پتر دا شیر لیا کے آئے گا انہیں اکھیا اچھا یہ آرتے نہیں ہے ڈائے تمہا دے چاروں پتر بلائے جیدہ سب تو تگڑا سی نا وہ دی باں پھڑ کے عمر بن سعید نے کیا توں چلو حسین دے مقابلے جو انہیں جملائی کا اٹھ چک والی ہو انج سننے جو میں عاشق اپنے محبوب دی گل سنگے نے عالی وقار حضرات حسین دے مقابلے وچ بدر بن سحیل یمنیدہ پتر آیا قبر و نخوت مجسمہ بن کے قبر و نخوت دی موں بول دی تصویر بن کے ہاتھ کچھ برہنہ شمشیر پھر کے لہراندہ ہویا آیا ہو آکے کہنے دے حسین تیار ہو جاؤ انہیں تیرے مقابلے وچ تو جاندہ ہی نہیں کہدہ پتر آیا ہے تو میرے باپ نو نہیں جاندہ میں کیدہ پترہ تو نہیں جاندہ میرے حسین دے مکڑے تے اکمانہ خیز مسکراہت رخصا ہو گئی فرمایا چل ٹھیک ہے میں نو تسلیم میں تے نہیں جاندہ کہ تُو کے دا پترے پر تے نو تے چنگی طرح پتہ ہوئے گا میں کے دا پترہ تے نو تے پتہ ہی ہوئے گا کہ میں کے دا پترہ شاہ مردہ شیر یزدہ قفت پروردگار لا فتا اللہ علی لا شیفہ اللہ ظلفکار میں علی حیدر قرار دخونا چل تیار ہو جاؤ میرے حیدر کے پتر نے جی دو اے نو میں قتل کر کے پران ستے آؤ حضرات گرامی عمر بن سادلال پھیلا ہو گیا غصہ وچ کین لگا اگر انجئی ایک ایک کر کے مقابلے وچ جاندہ رہے حسین اللہ شاہ دے تیر لابینے نے شاہدے چلو ایک قابل میں یاؤنا نہازہ یک بار گی حملہ کر دے ہو حضرات گرامی عمر بن سادلال پھیلا ہو گیا غصہ وچ جاندہ رہے ہیں کھیرا پا کے زہرات چندلوں کھلو گئے میرے حیدر دا پتر کلائی کھوڑے تے شواروں پے تلوار تلوار زلسکار میں لہرار آئے ہیں اے ہزارہ بھی تعداد اندر میرے حسین اللہ کھیرا پا کے کھلو گئے لے حضرات گرامی تیرہ بھی برسات ہو گئے انیاں انیزے آدینیاں حسین دے جسم اچھا کے چھوڑیاں شروع ہو گئیاں تلوارات خنجران بیوار نہ لئی نہ لکرنے شروع کر دیتے چلتے تھے چاروں سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں دالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر یہ دکھنگی کی پوڑ کے پالے حسین پر حضرات میں کھوڑ رائے کوئی ڈاکوڑی نعوذ بلائے کوئی چھوڑتے نہیں اے کوئی غلط بند آتے نہیں اے کہ اوہ سندبیدہ تو پھرائے جیدا کلمائی نامل ہونانے بھی پڑھے آئے آخر سے دنیا دیکھ بد وقت نے صحصوبہ یعنی تنہ موہاں والا تیر کمانی چپا کے امام حسین دی جبی نے شہادہ داؤ نشانہ بن کے چھڑیا میرے امام میرے سیدی پیشانی رچا کے اوہ تنہ موہاں والا تیر کھوڑ گیا میرے سید نے پوری کفت لرکیر پھڑ کے کھچیا خون دا فوارہ اگر کے کربلا دی زمین اور رنگین کر گیا جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلٹے گئے بلسیتان بن گئے جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلٹے گئے بلسیتان بن گئے بشت کر بل کی جلٹے ہوئی ریت کو رشت جنت بنانا تیرا کام ہے اے حسین ابن حیدر اے سبت نبی دین حق کو بچانا تیرا کام ہے خوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اس کو لگانا تیرا آخری جملے حضرات تقریر مکان لگا شمر پاجکے میرے امام دی چھاتی تھے ہوا دا چونکہ آیا شمر دی اتلی سائیڈ لباس دی تھوڑا پرے ہوئی اے امام حسین دی نگاہ پہی ویکھیا جسم تے ڈابنے کنزل امال وچ علامہ متقی ہندی دی مجموع حدیث ہے اے روایت موجود ہے امام حسین دی نگاہ پہی ویکھیا فرمایا میرے آقا نے میرے نانا جان نے سچ فرمایا تو میں نے یقین ہے کہ میرے نانا جان دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے نانا جان نے فرمایا ایسی ایک ڈبا کتا ابلک کلتا میری آل دے خون چھو موں پہ مار دائے میں نے یقین ہے ڈبا کتا تو ہیے میرا قاتل تو ہیے وقت کی یہ دن کی یہ انہیں آکھیں جمعہ دا دین جمعہ دا وقت فرمایا کہنے لگا کیوں فرمایا شبیر رب کا سجدہ قضا نہ کر سکے گا کیونکہ سید ہندائے ہو جڑا کرے سجدہ سید سجدے بنا سجدہ نہیں پاوے چھاتی تے شمر لئین ہووے ہووے اصلی تے سجدیوں پجدہ نہیں میرے امام نے صرف سجدے وچھ رکھیا شمر نے ظلم دا خنجر چلا دیتا گردن تن تے جدا ہو گئی پوراں تے فرشتے آنے مرحبا کہہ کہ امام حسینڈی روح پاک نو جنت الفردوس اچھ پچا دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا لَيْنَا الحمدللہ قبلہ علامہ پیر سید زہیر احمد حاشمی صاحب بڑا خوبصورت